بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوسرا ٹیس میچ جو کہ پہلے دن کی کیل کے پاتھ پتہ چلا کہ پاکستان کے لئے آسان ہو جائے گا مگر اب دوسرا ٹیس میچ سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے عبرار احمد کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ آج بھی عبرار احمد نے دنیا کرکٹ کو ہلا کے رکھ دیا اور دنیا کرکٹ میں شائع کین کرکٹر اور سابق کرکٹر ان کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں آج عبرار احمد نے کیا کیا جبکہ پاکستان اور انگلین کے مابین ہونے والا دوسرا ٹیس میچ کس طرح رہا گزارے شہس مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دے کے اس وڑے کو لائک کرے اور اس وڑے کے مطالق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے دوستو انگلین اور پاکستان کے مابین اگر دوسرا ٹیس میچ کی بات کرے تو انگلین کی ٹیم پہلی اینکس میں دوستو اکیسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی جس میں عبرار احمد نے ساتھ کے لڑیوں کو آؤٹ کیا تھا پاکستان کی بات کرے تو پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اینکس میں دوستو دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں اب انگلین کی دوسری اینکس جا رہی ہے دوسری اینکس کی بات کرے تو دوسری اینکس میں بھی عبرار احمد نے ایک تو بہت ہی عالی قسم کا رن آؤٹ کیا جبکہ اگر بولنگ کو دیکھیں تو بولنگ میں بھی عبرار احمد نے کافی امدہ بولنگ کی اور ایک کینچ بابر آزم نے آسان چوڑا جبکہ عبرار احمد کی بات کر رہے تو جس انداز سے انہوں نے بین ڈکٹ کو کلین بورڈ کیا تو وہ ناکابلی یقین گین توجہ کا مرکز بن گیا چونکہ عبرار احمد خود بھی حیران ہو گئی جبکہ بین ڈکٹ بھی بول ہونے کے بعد سردہ کر رہے تھے اور حیرانگی سے عبرار احمد کی طرف دیکھ رہے تھے اور اب انگلین اور پاکستان کے ماں بین دوسرا ٹیس میچ سنسلی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اس میچ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ بائیوں کو کیا لگتا ہے کہ دوسرا ٹیس میچ میں چاپاکستان کی ٹیم کامیابی حاصل کر پائے گا یا نہیں اس کے علاوہ پہلی انکس کے بعد دوسرا انکس میں عبرار احمد کی بولنگ دیکھ کر آپ بائیوں کو کس طرح لگا کومنٹ سیکشن میں عبرار احمد کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لکھیں